موسیقی پروگرام ہم لوگ میزبان احمد امران کان حاضر خدمت ہے خواتیروں حضرات ہم اس وقت موجود ہیں گجرات کی جیٹی روڈ کے اوپر ہماری بیک سائٹ کو اسلامباد ہے اور ہمارے سامنے لاہور ہے آج کا پروگرام ہم آپ کے لئے گجرات سے پیش کر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر ایک ایسا قتل جو کہ اپنے بہنوئی کی طرف سے اپنے سالے کا کیا گیا اس قتل کے اندر کیا وجہ تھی یہ اس بدقسمت بہنوئی کو بھی نہیں پتا اس نے اپنے سالے چودہ سالہ عثمان کو کیوں ختل کیا خواتیروں حضرات موت وہ چیز ہے جو کہ انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عبرت رکھی ہے جہالت اور دہشتگردی کی وجہ سے پاکستانیوں کے گرد و نوا میں جتنی اموات ہو رہی ہیں ہمیں تو بہت عبرت حاصل کر رہی چاہیے اس سے لیکن یہ عبرت ہمارے کسی کام نہیں آ رہی اور ہم اپنی جہالت میں اس حد تک لتھڑے ہوئے ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کی موت کا سبب بنتے ہی جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں اس سبب کو دسکور کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے اور میرے یعنی ہمارے جیسے ہم لوگوں جیسے عام انسان جو کہ دوسرے انسانوں کے لیے راحت کا باعث بننے چاہیے ان کی اموات کا ریزن کس طرح سے بنتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا پروگرام جس کے اندر ہم آپ کو وہ بہنوی رکھانے جا رہے ہیں جس نے بغیر کسی وجہ کے بقول اس کے بغیر کسی وجہ کے اپنے سالے کو مار دیا اپنی بیروزگاری اور مفلسی سے تنگ آ کر شفقت نے اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والی لڑائیوں کے نتیجے میں جہالت کا ثبوت دیا بھی تو کیا دیا اس ظالم اس بدبخت نے اپنے چودہ سالہ سالے کو قتل کر دیا یہ مکار اور صفاق قاتل انلیش کیسے ہوا یہ جانتے ہیں پولی سٹیشن لاری اڈا کے ایس ایچو سے جن سے بات کرنے کے لیے ہم ان کے دفتر پہنچ چکے ہمارے ساتھ موجود ہیں ادنان شہزاد جنہوں نے مقتول اسمان کے کیس کو ریزولف کیا اور فورچنٹلی ان سے پہلے جو ایس ایچو اسی کیس کی وجہ سے جنہیں ہاتھ آیا گیا اور ان کی تائناتی عمل میں لائی گئی انہوں نے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کیا اور وہ اچیومنٹ جو ہے اس کو حاصل کیا ادنان آپ کو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے اس کیس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جب آپ یہاں پہ آپ کی اپوائنمنٹ ہوئی یہاں پہ آپ کو پوسٹ کیا گیا اس کے بعد کس طرح سے آپ نے اس کو انیشیٹ کیا اس میں جو مدعی تھا اسمائل وہ اور دوسرے لوگ جو آپس میں ایک سریج پہ پہنچکے تھے جہاں مرش ٹیکر سب سے بڑھا علمیہ سو نیا اس سریج پہ آکے انہوں نے اس میں مینہ کی حصہ شفقت اسے انہوں نے بیگنا جو ادنہ وہ ڈیکلیئر کر دیا تھا انہوں نے خلف لیا قرآن پہ اپنے دامات سے یہ قرآن پہ ہوتی ہے قسم یا کسی بھی چیز پہ ہو سکتی ہے نہیں بسکلی قانون میں تو اس کی کوئی پربیئن نہیں ہے قانون میں قسم ایک سماجی رسم ہے روایت بان چکی ہوئی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نیا قسم قرآن پہ دیتے ہیں تو اس کے بعد کی تصدیق کی جائے گی اس سریج پہ جاگر انہوں نے اسے کو نیا دے دیا لیکن جو شفقت ہے جب وہ پیش ہوا سامنے آیا اس کی باڈی لینگوجی اور اس کے الفاظ اپس میں ان کے کمپیٹی بیلٹی نہیں تھی اسے تھوڑا سا انٹرگیٹ کیا گیا اور لکلی جو بریک ہو گیا اس نے ایڈمیڈ کر لیا کہ اس کا جو مرڈر ہے وہ میں نے کیا اور بڑا بروٹل مرڈر کیا ہے اچھا اس نے قتل کس طرح کیا اپنے سالے کو اس نے اپنے سالے عثمان کو جس کے عمر تیرہ چودہ سال ہے لاریڈے سے بٹھایا اسے کہا کہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے منڈی باہدنے جاتے ہیں تو وہ آرےڈے بی جو عثمان ہے وہ کافی شکوین تھا مچھلیاں پکڑنے کے گو ان کے آفرس میں اخلافات تھے لیکن چونکہ ایک تلق سا رشتہ تھا وہ اگری ہو گیا اس نے ایکسپیٹ کیا دونوں ادھر ٹوٹے پکڑنے کے لئے ادھر جاہا کہ اس نے سے بتایا کہ ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں بیران جگہ پکڑنے کے لئے جہاں لوگوں کی عام درخت وہ ناؤنے کے برابر دیا اس نے بتایا کہ اس نے اسمان کو کہا کہ وہ گنڈوئی بیٹس وہ کھنڈیوں میں لگائے اور میں دوسری جو نے کیاری کرتا اس کے پاس تیز دارہ اللہ تھا وہ پیچھے گیا اور اس نے پیچھے جا کہ اس نے گردن پر شہرہ کار دی اور گردن اس کے دار سے لڈا کر دی گردن بالکل الگ کر دی دار سے لڈا کر دی اور خود ادھر سے وہ رو پش ہو گیا اور وہاں سے چلے گیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ساری تفتیش میں آپ کو اس قتل کا موٹیویشن کیا دکھائی دیتا ہے گریلو نچاکی عدم اعتماد اور سب سے بنادی چیز وہ بروزگار تھا اور فورس کرتا تھا اپنی بیوی کو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے چولہ بھی نہیں جلتا تھا پیسے لے کے آئے اور یہ بیسیک موٹیف تھا اور اس بنیابر آگ اس نے جانا اس حد تک چلا گیا کہ اس نے کشار رکار دیا اپنے سالے کا اور سالے کی کارنے کی وجہ یہ تھی کہ سالے اسے منع کر دیا تھا کہ میری بہن کو اسرانہ کر دیا اور پندنہ بیس دن پہلے وہ اپنی بیوی کو اپنی سسرال پر جواز کر دیا اس کے اندر بنیازی طور پر اس شخص کا کوئی کرنیل ریکارڈ ہے؟ نہیں کوئی کرنیل ریکارڈ نہیں کوئی کرنیل ریکارڈ نہیں اب اس کے باپ بھی نامزد ہے؟ جو پہلے اپپیر قرائے گے تھی 365 اس مقدمہ نمبر ہے 354 وہ اگوہ کی قرائے گے تھی اس میں اس کا باپ نامزد تھا اس میں نہیں ہے؟ اس میں نہیں ہے علی قتل برامد ابھی اس کے بارے میں ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہری طور پر لگتا ہے کہ اس کا باپ اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ رو پوش ہے رو پوش ہے علی قتل برامد ہوا علی قتل کھنجر کی شکل میں جس سے قربانی کی جاتی ہے بڑی ایتیجان بڑا کھنجر تھا بند ایک فٹ کے قریب اور بڑا تیز ظاہر آلہ تھا بڑا تیز ظاہر آلہ تھا اور جتنی دفعہ بھی یہ لوگ ہمارے پاس آئیں انہوں نے بچے کے بارے میں ایک دفعہ بھی کلیم نہیں کیا کہ میں بچہ چاہیے شاید یہ اپنے معاشی علاقہ کی وجہ سے سون نہیں کرنا چاہ رہے یہ بات ہمیں نظر آتی ہے ادنان صاحب ہمارے ذرائع کے مطابق قاتل کی کچھ مہینے پہلے بہن گھر سے بھاگی جس کا شک اس کو اسمان کے اوپر تھا آپ کی تفتیش میں یہ پہلو بھی سامنے آیا یہ تو میں ابھی سن رہا ہوں کہ اس کی بہن بھاگی ہے کیونکہ جتنے بھی انٹیروگیشن ہوئی ہے اس کی سن کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا ادنان صاحب متاثرہ فیملی کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے آپ کے تھانے سے متاثرہ فیملی کا گاری در سے دیگر بن دس منڈ کے فاسطے پہ ہے اور میں آپ کو کھل لے کے چلتا ہوں چلیے ضرور ہم ان سے ملنا چاہیں گے ان کے گھرواں سے آئیے پاکستان کے اندر بڑے بڑے اہوانوں میں آئین کے دفاع میں اس کی حرمت میں جو بڑے بڑے ڈائلوگ بولے جاتے ہیں آج کا یہ پروگرام اسی آئین کے پہلے اٹھائیش آرٹیکل کے چیتڑے چیتڑے کرتا ہوا دکھائے گا آپ کو یہ ہے ایک غریب پاکستانی کا گھر جو ان کروڑوں میں سے ایک ہے جو خطہ گروت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کیے جا چکے ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہائیڈین کے ساتھ موجود نہیں ہے جو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں یہ مختصر سا سہن شاید کل جائداد ہے ایک غریب خاندان کے لئے ایک کمرے جس کے اندر اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اس کمرے کے اندر انسان کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ پاکستانیوں کو کس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ دیکھ کے آپ کے بھی شعور کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا جیسے آپ دنیا میں نہیں کسی جہنم کے حصے میں آباد ہیں یہ ایک مختصر سا گھر اور سہن کل متہ ہے محمد اسماعیل کے خاندان کی جس کے پندرہ سالہ بیٹے کو اس ہی کے داماد نے قتل کر دیا کیمروان اگر یہ دکھائیں یہ ایک کمرہ ہے جس کا کرایا یہ غریب شخص دو ہزار روپیہ دے رہا ہے اس کوٹر کے اندر ایک اور ساتھ والا کمرہ ہے جہاں پہ یقیناً وہ کمرہ بھی دو ہزار یا اس کے قریب قریب ہی کرائے کے اوپر چڑھا ہوگا یہ کل متہ ہے اس ساتھ افراد کے خاندان کی یہیں پہ کچن یہیں پہ کٹلری یہیں پہ وارڈروپ یہیں پہ بستر یہیں پہ مسہریاں یہیں پہ پیٹی اور جب ہم اس کمرے میں داخل ہوئے تو لائٹ آنے کے باوجود بھی یہاں پہ اتنی روشنی نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ اپنے کیمروز کیمراز کو لگا کے ریکارڈنگ کر سکیں اس کے لئے ہمیں لائٹ اپنی لگانی پڑی یہ ہے اس غریب خاندان کا کچن کے کچھ اسیسریز جو یہاں پڑی ہوئی ہیں سوال سوال آئین کے انہی بڑے بزرگوں سے جو کہ آئین کی حرمت کے لئے تڑپ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈائلوگ مار جاتے ہیں اگر ہمت ہے ان کے اندر تو محمد اسماعیل کی کہانی بھی سنیے کہ اس کے ساتھ کیا بیٹی اور کیا ہوا موسیقی آپ کا جو بیٹا ہے عثمان وہ کس طرح سے کب لاپتہ ہوا پھر کیا ذرا شروع سے بتائی گئے کہانی کیا تھی یہ جرا بھائی توٹا ہے دھائی سال پہلے میں شادی کیتی سی چار دار لائے گیا دو منہ چار منہ بعد میں آنتی سی آگے بے ب Sicemr seven مہنے پیسے دیو میں دیشاد دہا پیسے دھائیں پیسے کرو نہیں چJI لوندے تو پھریڑ پڑھڑا کر حقی دھائیں بچی میرے کار پس جائے بچی ہے اس دو بعد ایک دو طرح نہیں پیسے مجھے دسزار پیا مگے میں فریر آکے اپنے پیئیے کے چھوٹے اگر اعتماد کی تھی کہ میں اتھو جا کے دایا یہ شفقت بیٹی میری دوبے گیا نے کجرانے اتھو جا کے دسزار پہ لائے کے آئے شفقت آپ کا دامات جی اس تو بعد پھر ہون عرصہ گزر گیا اس رہے ٹھائی سار گزرتے گیا نے گزارہ کرتا رہی ہیں ہون نے چھے لکھ دا مطالبہ کر دیتا ہے کہ سنو چھے لکھ روپے چاہیے میں ہم میرے کل نہیں چھے لکھ ہو سکتا ہے تو بچینا نے مارا ہے کوٹیا بھی چھے لکھ روپے مانگی چھے لکھ روپے رہا مانگیا ہے نا کس کس اس پہ کیا کہ ساڑھا ہاتھ تاں گئے تیسی مطلب پہ مدربار کر رہا ہے ہم بھی ہم بھی آپ کے گھر آئے ہیں آپ کا ایک کمرے کا مکان ہے چھوٹا سا آپ دو ہزار روپے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں جی تو کیا دامات کو نہیں پتا تھا آپ کے کہ آپ بھی غریب چھے لکھ روپے کی ڈیمانڈ آپ سے کب کی اس نے آنچہ تین مہینے پہلا تین مہینے پہلے پھر کیا ہوا پھر اس تو بات میں نہیں دے سکیا وہ میرے بچے نے اٹھا کے انا مان دیتا آپ نے چھے لکھ اس نے مانگا تین مہینے پہلے آپ نے نہیں دیا جا پھر کیا ہوا بیٹا آپ کا غائب کیسے ہوا بیٹا تھے ایرگیے فیکٹری بچے سریم انڈسٹری کام کردا سی اتھے گیا اتھو اقواہ کر کے لیا جا چکے لیا جا میں نے نہیں پتا کوئی تھی میں تو بچے شامی کار نہیں آیا تو میں کار خانے گیا میں بچے کیوں نہیں آیا کوئی ٹیم لانتا ہے بیا یا کوئی مطلبی کی کرتا ہے بیا انہیں کہے شفقد نامی نائے کار آئے پندہ آیا سی انہیں کہے شفقد میرا نائے مہدہ بنوئی یہاں تو میں نے کام میں ادھر آیا وہ ہے آیا ایک دو بندے اور سن نانو چلے گا لے لے ساکھے چلو رشتہ داری کوئی کار نہیں مینو سو شکو گیا میں جاگے تھاڑن درہاس دیتی جاگے ساکھے چلو رشتہ دیتی جاگے ہماری جب بیٹی کی شادی کی آپ نے تو ہوتا اس طرح ہے کہ خاندان کو لڑکے کے بارے میں لڑکی کے گھر والے دیکھ لیا کرتے ہیں آپ نے جانج پرتال نہیں کی تھی اسی انہاں نے کار کہے ہیں انہاں انہاں نے کار کہا لگیے کہ ایک پچھے آبی اٹھو مرلے کے دو بیچے ہائی کوئی کار نہیں سی جاتھ پوچھ دے انہاں نے انہاں نے ان وقت والا مکان اپنا ہے انہاں کہا ہاں جی ساڑا اپنا ہے اہاں کہنے پیر بھی انہاں کہنے ساڑا اپنا مکان ہے انہاں قسم اٹھائی انہاں کہا ساڑا اپنا ہے اسی انشاءاللہ جس راکھ ہوگی اس را ہوگی میں کہا نہیں بھائی سانو ایسا نہ آگے بیکھے نہ پیچھے سانو نہ اینا اپنے رشتے دار بھی نہیں بہائے اینا مرنا ہوئے تانی اینا سانو دسیاں چلو بچی منگنی ہوئی بھی تھی اینا تم اینا دسنا تے سانو ہے اینا سانو کوئی گال نہیں کی چی تو آپ کو سمجھ نہیں آرہی تھی مطلب باپ بزرگ ہیں نا اینا نے سانو دسیاں تک نہیں انہوں نے تو نہیں بتایا لیکن آپ کو بیوکوب میں کس طرح سے بنا لیا آپ ماں ہیں آپ باپ ہیں باپ سے مقدر آر گیا ہم ساڑے اور گھر لکھوں نے اچھا پھر آپ نے اسی تینا کار گیا ہے نا تینجے سانو کو پھوگی مار لیے سانو سمجھ نہیں ہے نا کیتا کیے سانو نایا ہے نا کچھ ہے پاکے سانو پی آئیے سانو وہ سیلے انجی ساڑے دماغ کی نکام کی تھی مائک دیجئے گا بیٹی کو گھر جانے کے بعد کتنے عرصے بعد آپ کو پتہ لگا کہ یہ شادی جو ہے آپ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گی دو ماہ کے بعد کیا ہوا دو ماہ کے بعد مجھے مارا تھا اس نے کہا پیسے لے کے پیسے لینے امی کو فون کیا پیسے دو امی نے کہا تھا میرے پاس پیسے نہیں پھر اس نے مجھے کہا پیسے لے کے آنا میں نے ان کو فون کیا آ کے لے جاؤ میں نے بولا پیسے لینے آئی ہوں ہم دو ناؤ کے بیٹھے بینیاں پانچ مل سرو بیٹھے پانے پیسے لے کے چلے گئے ہیں کتنے پیسے لے کے گئے ہیں تین آزار آپ کی جب شادی ہوئی تو عمر کیا تھی آپ کی انیس سال اور آپ کے شوہر کی اس کی مجھے نہیں بتا اس کی عمر دیتی تھی لیکن نکاح نامر اس کی بائیس سال عمر ہے بائیس سال نکاح نامر پہ دو مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد ہی بات مار پیٹ پہ آگئی اس کے بعد یہ مار پیٹ کا سلسلہ کب تک چلتا رہا جب تک میں ادھر نہیں آئی جب تک ادھر نہیں آئی مطلب آف این آن آگے پیچھے گھر کے اندر آپ کو زدو کوک کیا کرتا تھا جتنے بار میں ادھر آئی ہوں اس نے مجھے مار پیسے لے گا پیسے پیسے نہیں لے گا جاتا مجھے مارتا تھا بہتا دھائی سال میں آپ کو کبھی اندازہ ہوا کہ آپ کا شوہر جو ایک آپ کے بچے کا باپ بھی ہے وہ اس حد تک چل جائے گا کہ آپ کے بھائی کو معصوم بھائی کو براوجہ قتل کر دے نہیں مجھے تو بات میں بجائے جب اس نے مجھے مارا چھے لاکھ مجھے لاکھ تو جب میں نے امی کی کوئی فون کیا چھے لاکھ روپیہ دور وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے ان کو میں فون کیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے اتنے تو انہیں اس نے مجھے مارا جو پیسے لے گیا میں ان کے گھر میں آئی ہوں پیسے لے گیا انہوں نے مجھے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ دین بات ہے اس نے کہا پیسے بنیں میں کھنیں اس نے بولا ہے تو ٹھیک ہے جو نقصان ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی لیکن مجھے نہیں تھا پتا یہ نقصان ہوگی میرا بھائی کے قتل سے پہلے پانچہ دن میں ادھر آگی تھی بعد میں اس نے مجھے پتا ہے میرا بھائی گواہ ہوگی اس کے بعد سے اس نے قتل کر دی لے گیا ہے تو اس نے قتل کر دی اسمائی جب مجھے یہ بتانا کہ سیاسی طور پر کسی کو بھی نہیں ڈالا آپ نے یہ آپ کے ساتھ آپ کی مفلسی کی وجہ سے جو ظلم آپ کے اوپر ہو رہے تھے یہ آپ برداشت کرتے رہے کوئی بندہ ہاتھ پیر مارتا آپ نے ہاتھ پیر بھی نہیں مارتا جنہا گریب آج میں کچھ نہیں کر سکیا کسی سے بات بھی نہیں کی نہیں بات کی اس سے آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کیوں یہ کسی چیز کا غصہ تُنے نکالا میرے بیٹے کو قتل کر کے غصہ ہی تھی اس کی تصویر والدہ نے پکڑی بھی ہے اس کی ابھی داڑی موج بھی نہیں لگتا آئی تھی یہ اب پندرہ سال تھا بچہ دو سو روپے دیاری لاندہ سی ہوتا فیکٹری جو میرا گزارا پی آئندہ دو سو روپے فیکٹری سے لیتا تھا جی روز چھ ہزار روپے مہینے کا جی چھ ہزار روپے کتنے گھنٹے کام کرتا تھا اٹھو کھنٹے شاید کوئی دکھا دے خادمِ آلہ کو کہ گجرات کے شہر میں پندرہ سال کا بچہ جس کو نومی یا دسمی جماعت میں ہونا چاہیے تھا وہ اپنے غریب خاندان کی کفالت کے لیے دو سو روپے پر یومیاں پر دہاری پر مزدوری کر رہا تھا اور اپنے غریب خاندان کی کفالت کر رہا تھا جو قتل ہوا ہے زیادہ تر جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے چھوٹا بیٹا وہ ماں کے بہت قریب ہوتا ہے عثمان آپ کا جو بیٹا تھا وہ باقی بیٹوں سے زیادہ قریب تھا یا باقی بیٹوں جیسا ہی تھا آپ کے لیے نایوں لا نا بہت قریب ہے منا بڑا پیرا حلی ہے بہت لاڈالا ساچ یہ سارے نہیں کر سکتے میں بڑے اوکھے پالے جیسا ہوں میں تو ندرہا ہوں میں لوکان یا میرے تک ہر کار کر کیں ناو پالے آرے میں بڑے تکے کھا دے جیناباز میں لوکان یا کام گار کر کیں ناو پالے آرے اسی پتہ ہونے سی مرے نااز دول اللہ میں کرا کھین میری میرا بچار روٹی لے کر کے گا موسیقی 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 ناظرین یہ ہے داستان غریب پاکستانی کی ریاست کا بنیادی فریضہ جو دو چیزوں میں کسی بھی پوری دنیا کے اندر جو کنسلر کیا جاتا ہے نمبر ون صحت اور نمبر دو تعلیم اس کمرے میں اس ریاست نے جتنا اپنے انڈیویجلز کے اوپر انپوٹ کی انویسٹ منٹ کی وہ اس کمرے کے اندر دکھائی دیتی ہے ایک طرف وہ ریاست جو کہ اس مزدور کی آنکھ اندھی ہونے کے باوجود اس کا علاج نہ کروا سکی اور اس کے چھے بچے جن کو تعلیم دینا اسی اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری تھی وہ بھی یہ ریاست پوری نہ کر سکی لیکن اس سے بڑی بدقسمتی یہ کہ جب ریاست ہی اپنے انڈیویجلز کو جاہل رکھنا چاہے تو پھر انڈیویجلز بھی کچھ زیادہ وہاں پہ اپنی مدد نہیں کر سکتے محمد اسماعیل جو کہ اپنی مفلسی کے ہاتھوں یرغمال بن گیا اور جس نے بغیر سوچے سمجھے اولاد خدا سے مانگی اور حاصل کرتا رہا یہ سوچ کے کہ جیسے جیسے یہ اولاد بڑی ہوگی اس کا روزگار بڑھے گا لیکن ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور ان کے چہرے کی افسردگی ان کی غربت کا تماشا بنا رہی ہے اور ان کی غربت کا مزاک اڑا رہی ہے ناظرین عثمان قتل کیس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہوا ہیں گجرات کے ڈی پیو رائے جار صاحب کے آفس پہ اور رائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس کیس کے حوالے سے کوئی سوالات پوچھتے ہیں رائے صاحب یہ وقوع ہے بیس تاریخ کا نویمبر بیس دوہزار چودہ کا اکیس تاریخ کو لڑکے کا باپ اپنے داماد کے خلاف اپلیکیشن لے کے تھانے آیا لیکن ایف آئی آئی آنچ ہوتی ہے اگلے مہینے کی چھے تاریخ ہو سولہ دنوں کا ڈیلے کس وجہ سے آیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سولان دلوں کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا جو پہلا یہاں ایسے چوتھا اس کے خلاف ان سباتی کاروے بھی اس مقصد کے تحت کی گئی اور یہ جب میرے پاس یہ مدعی تشریف لائے تو اس وقت ہم نے اسی دن فوری اف آئی آردش کروا دی اور یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اس طریقے سے اپنے سگے قریبی عزیز جو داماد ہے اس کے خلاف اگر اس طرح کے چارجز لگائے جائیں تو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید یہ جوٹھی کاروے کروانا چاہتا ہے اور جس طریقے کا ہمارا ماحول ہے اس میں وہ اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ شاید کوئی اپنا دیگر سکور سیٹل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں لیکن اس بات سے بالاتر ہو کے تفتیش کا آغاز کیا گیا اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ اصل قاتل تک پہنچا گیا مجھے بتائی گا سسٹم میں لکونہ کیا ہے مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ٹائم پہ ایف آئی آر لانچ نہیں ہوتی دیکھیں اس کے لیے ابھی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ جی ایف آئی آر کی فوری جو ریجسٹریشن ہے وہ کی جائے اس کے لیے ویب سائٹ اور باقی پرپوزلز ہیں وہ زیر غور ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مائنڈ سیٹ کا انتہائی جیتے آپ نے کہا با انتہائی اہم کردار ہے ایف آئی آر درج ہو گئی لیکن تفتیش کے اندر کہاں پہ ہرڈلز تھی جن کی وجہ سے جس کے اوپر پہلے دن سے شک تھا اس کو یہ اس کو کلپرٹ اسٹیبلش کرنے میں ڈیر سے پونے دو مہینے گزر گئے دیکھیں پہلی تو بات ہے اس کی گرفتاری اب جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے وہ گھر تو بیٹھا ہوا نہیں کہ مجھے آئیں اور مجھے آرسٹ کر لینا چلی اگر اس کو پتا چل گیا لیکن وہ شامل تفتیش کیا گیا اور کلیئر ہو گیا تھا نہیں اگزیکلی یہی بات دیکھئے اس کے بعد ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوا لیکن یہ جو مجودہ ایسے چوہے ہیں یہ پھر میرے پاس دوبارہ مدعیہ آئے دو تین دفعہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا جی ہمارا مقدمہ ہمیں شک ہے کہ ہمارا مقدمہ ادھر ہی ہے پھر اس ملزم کو تھانے بٹھایا گیا اس کو تفتیش کے مراحل سے گزارا گیا اور یہ بڑی مشکل سے مانا اپنے سالے کو قتل کرنے والا شاتر دماغ قاتل بہنوی ہم اس کے ساتھ موجود ہیں جو کہ پولیس کی حراست میں ہے اور اعتراف سے جرم کر چکا ہے تمہارے اور تمہاری بیوی کے اختلافات لڑائی ہیں کب شروع ہوئیں کس بات پر شروع ہوئیں اس بات پر شروع ہوئی جب بچے چھوٹا سا تھا بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی کیوں کیا پتہ ہے کیا پتہ کیا مطلب ماں نے بولا تھا تم دودھ پیاؤگی تو بہت کمزور ہو جاؤگی آگئی تم بہت کمزور ہو اس لیے اس نے ایک دن بھی بچے کو دودھ نہیں پلایا بس اس کو اپنا ہے سونا ہے کھانا ہے اپنا کپڑا جوتی کا کپڑا جوتی کا ہاں جی اپنا حیار رکھنا بس بچے کا نہیں تمہاری بیوی سے ہماری ملاقات ہوئی وہ اتنی زیادہ اس کے اوپر انویشمنٹ دکھائی تو نہیں دیتی کہ کپڑے جوتی کے اوپر تم نے بہت پیسہ لگایا اس کے یا ہم نے ادھر کون سے کوٹھی بنائی ہے ہم نے بھی بس وہی ہے جو کمائے ابھی تم پھر ہم نے اب تم ہمنے کی بات کر رہے ہو پھر کپڑے جوتی کی بات وہی کپڑا جوتی لا کے دیتے تھا اس کو اور وہ کپڑا جوتی بہن کے بچہ نہیں دھیان کرتی وہ اپنا حیار رکھتی تھی بچے کا حیال نہیں رکھتی اسمان کو قتل کرنے کی تحریک کیوں آئی اور اسمان کو کیسے قتل کرنے کا وقت خیال کہاں سے آیا تمہیں حیال اس لیے آیا جو اے نا بیوی جب گھر سے آئی نا تین دن پہلے یہ ہی گیا تھا اس کے پہلے گھر میں چار موپیل پکڑے گئے تھے کس کے جو آدمیوں کے ساتھ اس نے لیے تھے کس نے بیوی میری نے آدمیوں کون سے وہ محلے والے تھے جن کے لڑکے کے ساتھ اس نے موپیل لیے تھے موپیل کیوں لیتی تھی وہ مجھے کیا پتہ بات کرنے کے لیے اس کی محلے کے لڑکوں سے دوستی تھی وہ اہت تھی تھی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دیکھا وہ لڑکا ہم نے گھر سے نکلتے بھی دیکھا اسمان کو کیوں قتل کیا جب یہ ادھر آگئی تھی باپ کے گھر تو جو آدمی بھی میں لاتا تھا اس کو بولتا تھا کہ کوئی گزارش کرو کوئی ادھر چلیں سسرال کو سسرال کے گھر میں جب لاتا تھا اس کو بولتا تھا کہ معذرت کر لیتے ہیں جو کچھ بھی ہوا گلتی سے ہوا ہے چلو اس کو بیج دو گلتی سے کیا ہوا تھا جو لڑائی جگڑا گھر میں چال رہا تھا مارا پیٹا بھی تھا نہیں میں نے مارا پیٹا نہیں تھا لڑائی جگڑے پہ تم تصویہ کرنے کے لیے جاتے تھے جی بھئی ہے وہ بولتی تھی الٹا الزام لگاتی تھی اس نے اس نے یہ لگوایا تھا بگر بیان بولتی ہے جب کی میری شادی ہوئی ہے نا میرا سسرال ہے نا وہ میرے سے نہیں اچھا اچھا مریے بتاؤ اسمان کو فائنلی اسمان کو قتل کرنے کی موٹیویشن تحریک کیا تھی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی ایک تو میرے پیو کے سر کے اوپر بدنامی لگ گی کہ یعنی کہ تم جو بھی آدمی آتا تھا بولتا تھا تیرا سر سفید ہے شرم نہیں ہے آپ کو بیٹی جو ہے اسمان کا اس میں کیا لینہ دینا تھا بات تو سنونا سار وہ جو ہے نا انہوں نے بولا نا جب تو جو بھی آیا اس کو یہی بولتی تھی میں نے اپنے پیو باپ کی بستی برداش نہیں کی ٹھیک ہے اسمان کو کہاں سے قتل کر دیا باپ کی بستی ہوئی عزت ہوئی اس کا سفید سر تھا کالا سر تھا کوئی لینہ دینا نہیں سیا میں اسمان کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی پس یہی لڑائی جگڑا تھا تو تمہیں اسمان اور اپنی بہن کے ریلیشن پہ بھی شک تھا کہ ان دونوں کا کوئی تعلق ہے کوئی دوستی ہے معاشقہ ہے آپ اس میں نہیں نہیں تم نے یہ بیان نہیں دیا پہلے یہ بیان نہیں دیا تم نے پہلے نہیں پھر کیوں قتل کیا اسمان کو تم پتہ تم یہ بات کر کے خود ہی پھنس گئے ہو پتہ تمہیں یہ جو تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے اس میں تم خود پھنس گئے ہو اسمان کو کیوں قتل کیا تھا وہ یہ بتا رہا ہوں لڑائی جگڑے کی وجہ سے ہی اسمان کا کیا قصور تھا بھائی اس تیرے اور تیری بیوی کے لڑائی جھگڑے میں تیرے سالے چودہ پندرہ سالہ سالے کا کیا قصور تھا جو مزدوری کرتا تھا دو سو روپے دھیاری کماتا تھا اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے غریب خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کیوں قتل کیا تم نے گلتی ہوگی بس ذرا سارا سارا وہ وقوع بتاؤ کس طرح کیا تم نے میں نے ادھر آیا تھا اس کو بولا اسمان اب ہم مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں اس نے بولا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں وہ میرے ساتھ چلا گیا ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ادھر جا کے کدھر وہ نیر ہے ادھر مانو چاکوالی ادھر اس کے پاس چلا گیا ہے وہ اپنے دیان لگیا گنڈوے نکالنے تو میرے ذہن میں یہی تھا آج اس کو نہیں چھوڑنا بہن گھر سے بھاگ گئی بہن گھر سے بھاگ گئی جب اس کے پاس آئے اس کو پوچھا اس نے بولا مجھے نہیں پتا ایک آدمی بولا اس نے بولا اس کو فون کی یا بی بی میری کو اس نے بولا ہاں وہ جو بی بی میری ہے اس کو بولا یہ سارا نظام تیرے اوپر آ گیا ہے اس نے بولا مجھے کیا پتا اگر اسمان کا تمہاری بہن کو بھگانے میں کوئی ہاتھ ہوتا تو اسمان خود نہ بھاگتا ساتھ میں مجھے کیا پتا بدبخت تجھے کیا پتا ایک غریب خاندان کا سولہ پندرہ سالہ کفیل تو نے جو دو سو روپے دھیاری پہ مزدوری کہا رہا تھا وہ تو نے قتل کر دیا ہے اور ابھی تو بے غیرت تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتمنان کے ساتھ کہا رہا ہے تجھے کیا پتا تو جانور ہے کہ انسان ہے خود بتا تو کیا ہے جانور ہے انسان تھا پہلے ابھی نہیں گلتی ہوگی بس جو کچھ ہو گیا بھاگی تیری بہن مار دیا تُو نے اپنے سالے کو غصے میں آگے کہ بہن بھاگ گئی جبکہ اگر وہ بھاگا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ نہ بھاگتا بکواس کر اس پر جواب دیا یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن وہ غصہ تھا پہلے گلتی ہوگی میرے سے بس کیسے تُو نے کس طرح سے اکیلے کس طرح اس کو مارا وہ اپنے دیان سے لگا تھا کام کرنے بٹھایا ایسے ہی اس کے اوپر ہو گیا تو اس کے چوری پھیری تھی گردن پہ؟ ہاں جی وہ کتنے دیر تڑپتا رہا؟ کوئی نہیں تڑپا فوری طور پہ اس کی روح قبض ہو گئی؟ فوری طور پہ پھر تم نے کیا کیا؟ پھر میں ادھر ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا جب تم چھوڑ کے اس کو آرہے تھے دل میں کو تھا سکون تھا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا کیا دل کی کیا کیفیت تھی؟ اسی ٹیم مر گیا تھا حقیقت بات ہے میں نے اس کو نہیں مارا میں اپنے آپ کو مار دیا ہے بد وقت ڈائلوگ مار رہا ہے؟ نہیں ڈائلوگ نہیں ہے سر اپنے آپ کو مار دیا یہی بات ہے وہ ٹھیک ہو گیا وہ جو انا اللہ کو کیا منظور تھا یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اپنے آپ کا خود گلہ گھڑ دیا تو تو زندہ ہے ابھی تک ٹیم تو تو کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے کپڑے بھی پہنے رہا ہے زندہ ہے تو ابھی تک لیکن کسی کا ناحق بیٹا کسی غریب باپ کا ماں کا ناحق بیٹا بھلے تیرے کیا رشتہ تُو نے مار دیا تجھے مارنے سے پہلے احساس ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ یہ چودہ پندرہ سال کے بچے کو میں قتل کر رہا ہوں اس کا قصور کچھ نہیں ہے یہ نہیں تھا نا پتا پتا نہیں تھا تجھے کیا سزا ملنی چاہیے جو سزا ہو مجھے ملنی چاہیے کیا سزا ہو تجھے تجھے اتنا بچہ بندہ تُو نے قتل کر دیا بدبخت تُو نے پتا ہی نہیں ہے کیا سزا ملنی چاہیے تُو نے جو بھی سزا ہے مجھے ملنی چاہیے میں نے بکواس کرنا کیا سزا ملنی چاہیے تُو نے کیا سزا ہے قتل کی مذہب کیا دیرا مذہب اسلام اسلام میں کیا سزا ہے قتل کی جان کا کیا بدلہ ہے جان تیار ہے تُو اب جان دینے کے لیے اتیار اور جو فیصلہ سنا دیں گے فیصلے پر چھوڑنا ابھی تو تُو کہہ رہا ہے تُو نے اپنے آپ کو مار دیا اب تُو یہاں پہ آکے نوصر بازی کہہ رہا ہے کہ جو فیصلہ سنا دیں گے باپ کہاں پہ دیرا کوئی پتا نہیں ہے بیٹا کہاں پہ دیرا بیٹے کا بھی نہیں پتا کوئی بہن بھی بھاگ گئی بہن بھی بھاگ گئی تُو نے قتل کر دیا باپ کا بھی نہیں پتا ماں کا بھی بھائی کا بھی جاہل تُو نے کیا یہ قتل کر کے تُو کون سا سکندرِ آزم بن گیا تُو یہ پہلے احساس نہیں تھا کہ اس تیری زندگی جانور کتوں سے بھی بتر ہو سکتی اور تیری اولاد جس کے لئے تُو اتنا تڑپ رہا تھا کہ تیری بیوی دھیان نہیں لگتی اس کا آگے کوئی والی وارث نہیں ہوگا وہ پتا نہیں لاوارثوں کی طرح کس کن نالیوں میں کھیل کے بڑا ہوگا یہ نہیں پتا تھا آپ پتا لگ گیا ہے آپ پتا چل گیا اب بیٹا بیٹے کے بارے میں جب تیرے ذہن میں خیال آتا ہے پھر کیا احساس کے آتکام پر ہوگا اب تیرا بیٹا کوئی پتا نہیں ناظرین دل کی گہرائی سے اس وقت یہ خواہش ہے یہ تمنہ ہے کہ جب اس شخص نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا اس نے مان لیا تو خدارہ کاش اس ملک میں ایسا عدالتی نظام ہوتا ایسا کوئی قاضی ہوتا جو اس کو فیل فور سزائے موت دیتا اور اس معصوم جان کا جس کو اس نے قتل کیا اس کا بدلہ لیتا اس کی کہانی آپ نے سنی جس کے اندر اول سے لے کر آخر آپ کو صد جہالت ملے گی اور صرف جہالت ملے گی پہلے بیوی سے ناخش ہوا کیونکہ وہ بچے کا خیال نہیں رکھتی تھی پھر بیوی کے براستے بتاتا ہے کہ جو بہن کے اس کے افیرز تھے ان کا الزام بھی بیوی کے سر دھر دیا اور جب بہن اپنی بہن گھر سے بھاگ گئی تو شبہ تھا اس کو اپنے پندرہ سالہ سالے کے اوپر جس کو اس نے بیس نومبر کو قتل کر دیا یہ جہالت جو ہمارے مو پر کالک مل رہی ہے یہ جہالت جو اب ہمارے چہرے پر اس ناسور کی طرح پھوٹنا شروع ہو گئی ہے جو کہ اب ہر آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے بھلے اس آنکھ میں بینائی بچی ہو یا نہ بچی ہو ہاں اگر بینائی ہو ہمارے پالیسی میکر کی جن کی آنکھوں میں ککرے اتر چکے ہیں ان کو تو یہ نہیں دکھا سکتے اس جہالت کو لیکن اس جہالت کو آپ اور میں یعنی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم نے اس جہالت کا صدباب کرنے کے لیے ابھی پیش بند نہ باندے تو یقین جانے آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی ہم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی اللہ ایسے جانوروں سے آپ کے اور میرے معاشرے کو محفوظ رکھے بچا کے رکھے اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا کل ہماری آنے والی نسلوں کے لیے روشن اور تابندہ ہوگا اور ایسی جانوروں جیسی سوچ رکھنے والے افراد ہماری سسائیٹی میں انشاءاللہ نہیں ہوں گے احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ گجرات لاری اڈا تھانا سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد